موسیقی دلاش کے اپیسوڈز آج کل کیے جا رہے ہیں پارٹی منیفیسٹوز کے اوپر اور وہ منیفیسٹوز جو کہ پریزنٹ کیے گئے تھے دو ہزار آٹھ میں وعدوں کی وہ کتاب جو مختلف سیاسی پارٹیز نے ہمیں پریزنٹ کی تھی دو ہزار آٹھ میں ہم سے وعدے کیے تھے کہ اگر ہم حکومت میں آئے تو ہم آپ کے لیے یہ یہ سرویسز پروائیڈ کریں گے ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو ہیلس دیں گے ایڈوکیشن دیں گے جو بھی جس پارٹی کے جو بھی وعدے تھے اس سے پہلے کہ ہم دو ہزار تیرہ کے الیکشنز میں آج کے منشور پڑھ کے ووٹ ڈالنے جائیں لازم ہے کہ ٹہر کے دیکھا جائے کہ انہی پارٹیز نے جو منیفیسٹوز ہمیں دو ہزار آٹھ میں دیا تھا وعدوں کی کتاب وہ وعدے کس حد تک پورے ہوئے اور کس حد تک نہیں آج کی اس سریز میں آج کے شو میں ہمارے ساتھ جو پارٹی موجود ہے جس پارٹی لیڈرشپ موجود ہے وہ ہے پاکستان مسلم لیگ جس کو پاکستان مسلم لیگ قائد عظم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ان کا وہ منیفیسٹو جو دو ہزار آٹھ میں نے پریزنٹ کیا ہمارے سامنے رکھا ہے اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے منیفیسٹو پر ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آمنہ الفض صاحبہ اور ہم شکریہ نہ کرتے ہیں جناب اسم زفر صاحب کا شکریہ اس لیے بھی نہ کرتے ہیں کہ نہ صرف ان کی تشریف آوری کا شکریہ بلکہ اس لیے بھی شکریہ کہ انہوں نے بہت سارا سچ اپنی اس کتاب میں لکھ کر میرا کام بہت آسان کر دیا ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب عمران مصور صاحب میرے ساتھ گفتگو میں اور سوالوں میں کنٹریبوشن کے لیے میرے ساتھ تشریف فرما ہے سعید کازی گفتگو شروع کرتے ہیں جی آپ کو یاد ہوگا آمنہ الفض صاحبہ ہمیں یاد بہت اچھی بات ہے آپ نے کہا تھا فائیو ڈیز یس ڈیموکریسی ڈیولپمنٹ ڈیولوشن ڈائیورسٹی ڈیفرنس فائیو ڈیز ڈیموکریسی سے واشن کرتا ہے بلکل آبیسلی کرنی چاہیے پاکستان مسلملی کاف نے الیکشن دوہزار آٹھ کے دوران اپنے منشور میں وعدہ کیا کہ وہ نہ صرف پارلیمانی نظام حکومت اس کا قیام ازاد الیکشن کے ذریعے ممکن ہو اس کی حامی ہے بلکہ پاکستان میں اور سیاسی پارٹیوں کے اندر جمہوری ثقافت کے فروغ کو ممکن بنائے گی آئیے دیکھتے ہیں کہ مسلملی کاف جمہوریت کے فروغ کا وعدہ کس حد تک نبھا سکی اچھا اب یہ جو ڈیموکریسی کے اوپر آپ کا یقین ہے اور جمہوریت کے اوپر جو آپ کا مرکزی یعنی آپ کہتی ہیں کہ پارٹی کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے میں سوال نہیں کرتا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ان پانچ سالوں میں کتنا آپ نے جمہوریت کی خدمت یہ بتا رہا ہے جمہوریت کو سٹرنگ کرنے کے لیے جو کہ بدقسمتی سے سابقہ دوار میں پاکستان بننے سے لے کر اب تک بارہا ہماری جمہوریت جو ہے اس کے اوپر اٹیکس ہوئے موجودہ دور میں اس جمہوریت کو قائم رکھنے کے لیے جو ایک پارٹی لیول پہ جو ہمارے منشور میں سرے فیرست ہے اس کا ہم نے ایک سبوت بھی آپ کو دیا کہ جب جب ہماری پارلیمنٹ کے اوپر کوئی کسی بھی حوالے سے کوئی حملہ ہونے کی کوشش ہوئی تو اس وقت ہم ساتھ شوڑڈر دے کر کھڑے ہو گئے اور یہی وجہ تھی جب بیسا کے جمہوریت کے تحت دون اوکلیشن پارٹنر الگ ہوتے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور اس وقت جمہوریت کو اور پارلیمنٹ کو خطرہ لاحق ہوتا ہے تو اس وقت ہماری پارٹی لیڈرشپ اپنے اس منشور کے مطابق شوڑڈر پروائیڈ کرتی ہے اور اس پارلیمنٹ کو بچاتی ہے جمہوریت کی وجہ سے ہی پارلیمنٹ ہے اچھا جمہوریت کے ساتھ یہ جو محبت ہے آپ کی یہ جنرل مشرف کا کتنا کردار تھا جمہوریت پہ آپ کو یہ یقین دلانے میں بہت اچھا کوششن آپ نے دیا جمہوریت پہ آپ کا جو یہ یقین ہے اس میں جنرل مشرف کا کردار ہے اور یہ جو ٹولرنس کی آپ نے بات کی ہے کہ آپ پرموٹ کریں گے ڈیموکراتک پولٹیکل کلچر اس کی ایک تو ابتداء وہ ہوئی تھی جب دیویس روڈ پہ واقعی مسلم لیگ ہاؤس میں آپ نے قبضہ کیا تھا یہ ہے آپ کی ٹولرنس پولٹیکل دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ جو ایک الزام کاف لگ کے اوپر لگانے کی کوشش کی جاتی ہے پی ایم ایل کے اوپر اس میں کہاں تک سچائی ہے یہ ایک فیکٹ ہے کہ اس وقت کے جو رہنما تھے جو اس وقت کے قائدین تھے وہ اس وقت ایک اگریمنٹ کر کے جو بھی جھگڑا تھا جنرل مشرف صاحب کے ساتھ ان کا تھا اور وہ ایک اگریمنٹ کے تحت ملک سے باہر چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ قبضہ سے پہلے ہوتا ہے میری بات سنیے یہ قبضہ جو ہے اسی تسلسل کے درمیان ہوتا ہے اور اگر ایک لیڈر اپنے لوگوں کو چھوڑ کر بغیر بتائے ایک معاہدے کے تحت ملک چھوڑ جاتا ہے تو اس وقت مجھے بتائیے کہ جو باقی لوگ رہ گئے ہیں ان کا کیا فیوچر ہے وہ کہاں جائے وہ قبضے کریں نہیں قبضے کیوں کریں وہ اس کے جو سے مالک ہیں اگر آج آپ کے پیرنٹ گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یا خدا نہ خاصتہ ان رہلت فرما جاتے ہیں تو وہ گھر جو ہے وہ آپ قبضہ نہیں کریں گے وہ گھر آپ کا ہی ہوگا مسئلہ حال ہوگا اس کے اپنے در آپ رہیں گے تو وہ آپ کا در ہے لوجکہ اللہ ہے آپ نے کہا کہ قبضہ ہو جانا چاہیے ہو گیا قبضہ کیا قبضہ ہوتا ہے قبضہ تو already exist کرتا ہے کہ جو باقی لوگ ہیں وہ اس کے وارث ہیں اسم زفر صاحب فرمایے گا اسی سوال کا جواب نے آپ سے لیتا ہوں دیموکریسی کا ذکر آپ نے ظاہر ہے مینیفیسٹو میں دوہزار آٹھ میں ہم نے دیکھا ہے اچھا لیکن اب حقیقت یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کی کتاب رکھی ہے اس میں لائکہ اترام بات ہے کہ آپ نے سچ لکھا ہے اب اس کتاب کو پڑھ کے جو جمہوریت کے لیے پاکستان مسلم لیگ کا کردار تو کوئی اتنا مجھے جہاں پہ مجھے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنرل حمد جعبید کا کیا کردار تھا مجھے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ برگیڈیر اجاز شاہ سے جو آپ کی ملاقاتیں رہیں اس میں جو فیصلے ہوتے تھے وہ پارٹی کو نہیں پتا ہوتا تھا حتیٰ کہ یہ کہ آپ نے بتایا کہ اس کتاب میں لکھا ہے کہ رفیق طارن کو جب فیصلہ فارق ہونے کا فیصلہ ہوا تو پی ایم پاکستان مسلم لیگ کی سینی لیڈرشپ کو بلکل اس کا اندازہ نہیں تھا جبکہ آپ کو بہت پہلے پتہ چل چکا تھا تو یہ ڈیموکرسی یہ وہ تجربات تھے جس کے بعد یہ ڈیموکرسی یہاں لکھا گیا کیا مطلب ہے دیکھیں جی آپ نے دو بڑی پہلے باتیں خوصوص سے کی ہیں اگر ان کا حوالہ میں دے دوں آپ نے کہا آپ جیسے ذہین لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو جائے اب میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں اپنے تجربوں سے میں نے بڑی سخت مخالفت کی کہ وردی اگر انہوں نے نہیں اتاری تو انہوں نے وعدہ خلافی کیا ان کو وردی اتار دینا چاہیے ورنہ ان کی آئندہ کی قسمت خراب ہو جائی ان کا راستہ تبدیل ہو جائے گا اور ہوا ہماری مسلم ریگ کا موقف یہ تھا کہ شرف صاحب وردی نہ اتارے وہ ہے کہ میں نے پارٹی کی بھی مخالفت کی مشرف صاحب کی مخالفت دی یہ جمہوریت کی پارٹی میں کلچر ہونے کی مثال نہیں ہے پارٹی کی جمہوریت یہی ہے کہ آپ پارٹی کی مخالفت کریں میں نے جب ہماری جماعت نے جانا تھا کسی اور جماعت کے ساتھ یعنی پیموس پارٹی کے ساتھ تو میں نے اس کی بھی بڑی سخت مخالفت دی اور میں نے اس میں لکھا ہے ایک میٹنگ کا آپ نے اس میں ذکر کیا ہے جس میں قاتل لیگ یعنی کہا گیا جب قاتل دیگ کہا گیا تو اس پر شدید غم و غصہ کا اضار کیا گیا یہ دو اضار کے انتخابات کے نتائج آنے کے بعد میٹنگ ہو رہی ہے جس میں آپ نے لیکن ذکر کرنے کے بعد آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پارٹی نے میرے خلاف کوئی کسی قسم کی کاروائی نہیں میں اجازت ہو تو وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ man is known by the company he keeps تو جواب میں کسی نے کہا man is also known by the company he awaits میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ کی اسی منشور کی ایک ایسی بات کی جو بہت خال خال نظر آتی ہے اس میں بہت سی اچھی باتیں ہیں ڈیسنسی پیدا کریں گے یہ اس میں کوئی elaborate poverty alleviation جو سب سے بڑا مسئلہ تھا ہمارا میں وران صاحبات کی طرف آتا ہوں کہ جو آج سب سے بڑا مسئلہ ہے اور یہ ایک تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو ہم الزام دے نہیں سکے کیونکہ آپ نے کوئی elaborate یہ آپ کے منشور میں شامل نہیں تھا اگر تھا تو please do correct me اور یہ بڑھ گیا اور اگر یہ شامل نہیں تھا تو آج کے اس ملک میں سب سے بڑا عذاب غربت ہیں روٹی نہیں ہے دوائی نہیں ہے تو کیا یہ آپ کی priorities نہیں نہیں یا اس کو آپ بڑا مسئلہ نہیں سمجھتے رہے ہم حکومت میں نہیں تھے مئی دوہزار گیارہ میں آپ دیکھئے مئی دوہزار گیارہ میں یہ یاد رکھے گا کہ ہم دوہزار آٹھ میں جمہوریت کے اس دور کی وجہ سے جس کی انہوں نے ذکر کیا کہ ہم نے اشرین کر دیا تھا یہ بھی یاد رکھیا گیا مئی دوہزار گیارہ میں یہ کولیشن میں چلے گئے تھے اور اس کے بعد جون دوہزار آرہ میں چودری پرویز علائی صاحب بیپٹی پرامیسٹر بن چکے اس کی مخالفت کو ہوئی تھی نہیں مخالفت چھوڑنے ایکشن کیا ہو لیکن برحال آپ پاور میں رہے ایک کولیشن میں جانا پارٹی کے ساتھ پارٹی کے ساتھ یہ کولیشن میں چلے جاتے ہیں کولیشن میں جانا اور حکومت کرنا یہ دو مختلف چیزیں ہیں کولیشن تو بہت سارے لوگوں کی تھی لیکن حکومت ایک پارٹی کی ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ دو سال پاور میں رہے ہیں لیکن آپ پہلے بھی پاور اس کی طرف ہم نہیں جاتے میں اس میں آتا ہوں کہ آپ کے جو بھی منشور رہے پیچھے چلے جائیں آگے رہے لیکن میں گزارش یہاں پر یہ کرتوں کہ جب آپ کورمالی کولیشن میں چلے جاتے ہیں حلف اٹھا لیتے ہیں پرٹوکولز لیتے ہیں منسٹریز لیتے ہیں تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نتائج کے ذمہ دار میں نے نہیں ہم ایک ہٹتا نتائج کے ہم ایک ہٹتا ایک ہٹتا ایک ہٹتا ایک ہٹتا ایک ہٹتا ایک ہٹتا دیکھیں سیاست میں زاتی لڑائی نہیں ہوتا یہ تو ہم مانتے ہیں بلکل نظریات کے لڑائی ہوتی ہے دیکھیں logic کے ساتھ جب آپ کسی کولوشن میں جاتے ہیں اس کا مطلب کہ آپ کے ہمارے نظریات دیکھو گئے مانیفیسٹو پہ آپ کے جو بادے کیا ہم بھی اس بھی یقین رکھیں مل کے کام کریں دیکھیں ہمیشہ میں اس پہ دوڑا گزارش کر رہا ہوں جب ہماری جب ہماری ہاتھ جوڑی ہوئی ہے اور ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ کوالیشن میں گئے ہیں تو اس کا نظریہ یا بیگراؤنڈ دیفرن تھا کہ ہم تو ڈیموکرسی کو سٹرنٹھن کرنے کے لیے کیونکہ اس پہ اٹیک کیا جا رہا تھا اب آپ کی بات بلکل بجائے کہ آپ اقتدار میں آگے تو پھر ڈیلیوری کے بارے میں پوچھے جائیں گے لیکن میرا اس کے بارے میں جواب یہ ہے کہ ہمیں وزارتے ملی اور وہ ہمارا جو ایک پیریٹ تھا وہ اتنا کامفٹیبل پیریٹ نہیں تھا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ہمارا ہمارا ورکر بھی پریشان تھا اور ہمارے وزارات جو تھے ان کو اتنی پاورز بھی نہیں ملی تھی دیکھیں نا اگر آپ ہمیں یہ کہیں کہ جی سارا قصور آپ کا ہے کہ بجلی یہاں پہ نہیں آئی پانی نہیں آئے سوئی گیس نہیں آئے کوئی نہیں کہہ رہا کہ سارا قصور آپ کا ہے اس میں سارے صوبے بھی لیکن آپ اس میں شاہ ملتے اس میں سارے سب شاہ ملتے اس میں اس میں چاروں صوبوں سے آپ بات کریں وفاق پولوں سے سوال کریں کہ بھئی یہ دو اس کا فیلیر تھا یہ پانچ سال یہ ملتے تھا یہ رسپونسولیٹی سب کی یہ سب کی رسپونسولیٹی تھی معاملہ تو یہ ہے کہ آپ تو جواب دے ہیں اپنی پارٹی پرفارمس باقیوں کی بات ظاہر ہے ان سے ہم کریں آپ دو سال جو وفاقی حقوبت میں رہے آپ اپنی اچیویمنٹس خود بتا دیجئے مجھے سوال کرنے کی زمیت کیوں رہی ہے ہماری آپ کے کارنامہ کیا رہی ہے ہماری ڈیڑ سال ہماری پارٹیسپیشن رہی ہے ہم نے چار پوائنٹس رکھے تھے ہم نے کہا تھے ہی چی سی کو آپ اپنا ڈیوال نہیں کریں گے ہم آپ کے ساتھ اللائنگ کریں گے آپ بجلی کا سلوشن دے دے ہم نے شجات فورمیلا دیا اگر آپ کو یاد ہو شجات فورمیلا ہم نے کہا کہ آپ اپنا سویگیس کے بھالے بات کریں ہم نے کہا کہ اران پروجیکٹ لیو ہونا چاہیے چوتھی بات میرے زین میں نہیں آری چار یہ پوائنٹس جو تھے ہم نے رکھے تھے دل گیا دیکھیں اب ایشو یہ ہے کہ we were not on the driving scene تھا wheel ہمارے پاس نہیں تھا اور سیاست میں یا ڈیموکرسی میں پارلومنٹ میں آپ آواز اٹھاتے ہیں اکثر ہمارے کام ہو جاتے ہیں اکثر کام آپ کے نہیں ہوتے ہیں پاکستان مسلمی کاف نے الیکشن 2008 کے دوران اپنے منشور میں وعدہ کیا کہ وہ جمہوریت اور ترقیاتی اقدامات کے ذریعے فاتح سے شدت پسندی کا خاتمہ کرے گی انہوں نے اپنے منشور میں لکھا کہ مسلمی کاف چاہتی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں فاتح میں منظم کام کریں تاکہ علاقے میں خشالی اور سیاسی استحقام لیا جا سکے آئیے دیکھتے ہیں کہ مسلمی کاف کس حد تک فاتح میں سیاسی استحقام کا وعدہ پورا کرسکی وہاں پہ ایک ایڈلٹ فرنچائز ہمیں الیکشن دینے چاہیے وہاں پہ اور جس طرح ڈیموکرسی پنجاب یا بلوچستان میں یا فرنٹیر میں اپنا کے بی کے میں اسی طرح فاتح اور فانہ کے بھی آپ الیکشن کروایا اس کے بارے میں بہت زیادہ کہلیں ڈسکشن بھی ہوئی اس پر کام بھی ہوا اس پر کام بھی ہوا لیکن دیکھیں نا یہ آپ آپ سٹیکھولڈر کے بغیر نہیں چل سکتے ہیں مطبعہ نہیں ہو نہیں ہوا نہیں ہو رہا ٹھیک آپ نے اتراف کیا اچھی بات ہے اتراف کیا پر کام بھی پر کام بھی ہمیں کوشش کر رہی ہے ہمیں کوشش کر رہی ہے اس پر لیکن ایک ایک پہ سٹارٹ کیا گیا اس کو ایک سسٹم میں لایا گیا ایک بہتر اس کو سٹارٹ ملا ہے یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ وہاں پہ کوئی پولیٹیکل سسٹم یہ ساری رٹ جو ہے گورنمنٹ کی یہ ساری چیزیں وہاں پہ ایک سسٹم مسال دے دیتا ہے اس لیے کہ وہاں پہ بھی پوری جس کو کہتے ہیں ہماری دور میں وہاں پہ پورا لوکل سسٹم وہ بھی تھا وہاں پہ منسٹریز تھی وہاں پہ سارا سسٹم بنایا گیا تھا اور وہاں پہ ایک آویرنیس جو ان علاقوں میں نہیں تھی اس حوالے سے پاکستان مسلم لی کاف نے الیکشن 2008 کے دوران اپنے منشور میں ایک اور وعدہ کیا کہ وہ عدویات کی قیمتیں اس حد تک کم کرے گی جو عام آدمی کی دسترست میں ہو اور ایسے تمام لوگوں کو مثالی سزائیں دی جائیں گی جو جالی عدویات بنانے کا کاروبار کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ مسلم لی کاف اپنے اس وادے کو کس حد تک پورا کر سکی مطلب ہے زندگی بچانے کی جو عدریات ہیں ان کو سستہ کیا جائے آپ ڈرگ کامپنیز کو اس طرح سے ریگولیٹ کریں گے آفٹر ڈی ایٹین دھمیٹمیٹ دیر ور سرٹن منسٹریز جو ڈیوال ہو چکی بھی ہیلپ وز ون اپ دوز سوبے والوں سے امت میں رہتے ہوئے وہ بغاوت کرتی تھی وفا کے خلاف کرتی تھی لوگوں کو مالوٹ میں لے کر آتے تھے شیشے توڑتے تھے سرکاری املاک کو نقصان پہنچاتے تھے بغاوت کالیمنٹ ان کے پاس آتا ہے تو ہم ان سے ڈیلیوری کی کیا تو بیٹل فینڈ ہو گئے عبام آپ کی تھی لڑائی لوگ برباد لوگ برباد ہی ہے لوگ برباد ہی ہے لوگوں کا نقصہ ہی ہے سرکر صاحب میں آپ سے سوال کرتا ہوں ہمیں آپ کی کتاب سے ظاہرے پتا چلا کہ نتائج جب آگئے تو پی ایم پاکستان مسلملی کی قادت میں بڑا غم و غصہ تھا قاتل لیگ کے بعد اچھا ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے یہ پڑھ کے کہ پرویز مشرف کے ساتھ جو چودری برادرہ نے ان کی مسنڈرسٹراننگ اس بات پہ تھی کہ وہ چاہ رہے تھے غالباً کہ مسلملی کی قادت چودری شجاعت چھوڑ دیں کیونکہ آصف زرداری صاحب اس بات پہ قائل نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ آگے جا سکھیں لیکن پھر کیا ہوا کہ جنرل پرویز مشرف تو نہ رہا چودری شجاعت حسین بھی رہے آصف زرداری بھی رہے اور دونوں کوالیشن پارٹنر بھی بان کرتے ہیں اگر انتخابات اتنے نزدیک نہ ہوتے جتنے کہ اب ہو گئے ہیں اس واقعے کے بعد تو جس طریقے سے ہمیں کوالیشن پارٹنر نے مایوس کیا ہے کئی معاملات میں اور میں اعتراف کرتا ہوں ہمارے دو بھائی صاحبان ہمارے دو بڑے میمران جو ہے بڑے بہتمر اور اچھے میمران ہیں اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اپنا موقع پیش کیا ہے لیکن کچھ ان سے اختلاف کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے اعتراف کرتا ہوں کہ ہم اپنے بڑے پارٹنر کو اپنے موقع پر رضا ہمانت کرنے میں ناکام ہیں چھیک ہے احسن زفر صاحبہ تصمیح کیا ہے کہ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ یہ اپنے موقع پر ان سے جو بڑا پارٹنر تھا پاکستان پیپلز پارٹی اس کو یہ موقع پر لانے پر ناکام رہے اس بات کے انہوں نے اعتراف کیا یہ بڑے دلگردے کی بات ہے اب میں دوسری بات لیکن 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 اس اعتراف کے ساتھ ہی پھر یہ لازم ہے کہ ان سے پوچھا جائے کہ آپ کی قیادت جو اس وقت وہ پھر کیپلٹ سے علیدہ کیوں نہیں ہوئی باوجود تمام مشکلات کے باوجود اس کے کہ کچھ عوام میں ہمارے متعلق بہت اچھی رائے جس سے آپ اظہار کر رہے ہیں تینوں اپنی پارٹی میں اسی طرح موجود ہیں اس طرح کہ ہمارے علامہ اکبال نے کہا تھا وابستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ وابستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ یہ شجر کا نام بفاقی حکومت تو نہیں ہے یہ بہار یہ بہار وہ ہے جو عوامی تائیس سے ہمیں حکومت میں لے کر پاکستان مسلم لی کاف نے الیکشن دوہزار آٹھ کے دوران اپنے منشور میں ایک دلچسپ وعدہ کیا کہ وہ سائیکل کلچر کو فروغ دے گی تاکہ حوام کو سستی اور آسانی سے دستیاب سفری سہولت میسر ہو سائیکل کلچر قوم کی صحت کو بہتر کرے گا اور محول کو بھی ساف رکھے گا مسلمی کاف آئندہ بننے والی تمام سڑکوں میں جہاں تک ممکن ہوا متعلقہ محکموں سے سائیکل ٹریک رکھنے کی پابندی کروائے گی تو یہ تو دہت دیجیے سائیکل میں پچایا ہے آپ کو کنی پچایا ہے انیق ناجی صاحب نے بڑی بہرہمی سے ہماری سائیکل کا مزاک اڑایا یہ وہی سائیکل ہے جو کہ آج ترکی آفتہ ممالک یورپ امریکہ کی میں مثال دوں گی جہاں پہ نہ لو شیڈک ہوتی ہے جہاں پہ بڑی بڑی ٹرینے اور بسز اور ہوای جھال اور راکٹس چلتے ہیں ان ممالک میں بھی آج آپ جا کے دیکھئے کہ انہوں نے سائیکل کلچر کو مطارف کروایا ہے اور وہاں پہ جگہ جگہ سائیکل سٹرینڈز ہیں کہ لوگ وہاں پہ پیسے ڈالتے ہیں اور ٹریکس کے اوپر اپنی سائیکلیں لے درست ہے دیکل جاتے ہیں یہ یورپ میں بھی ہے اور امریکہ میں بھی ہے درست ہے اگر پاکستان میں ہم یہ بات کرتے ہیں جہاں پہ بجلی کا بھی بہران ہے جہاں پہ پیٹرولیم بھی مہنگی ہے جہاں پہ ہم ایک غریب ملک میں ہم ہی اس وقت شمار کرتے ہیں تو اس میں آپ اس کا مطا کوڑا دیں اگر کچھ نہیں ہوگا سائیکل تو ضرور ہوگی آپ نے درست فرمایا میں نے آپ کی بات مان لیا میں آپ کو کہا میری بات بھی سولی جی میں آپ ہی کی بات کو بڑھاتا ہوں ڈیوڈ کیمرا اور اسفت برطانیہ کا وزیراعظم اس سے پہلے یہ اپوزیشن لیڈر تھا بطور اپوزیشن لیڈر ڈیوڈ کیمرا اپنے گھر سے پارلیمنٹ سائیکل پر آیا کرتا تھا چودری شجاہ جسائن نے آپ نے ماری سائیکل کو خود بڑھا کر دیا چودری شجاہ جسائن نے پرویز لائی نے آخری تفہہ سائیکل کب چلائی میری بات تمہیں آپ خدا کا نام لیا آپ میرے ساتھ ان کے گھر میں چلے میں آپ کو ان کے گھر میں کھڑی ہوئی سائیکلیں وہاں وہ اس لیے چلاتے ہیں بائی سائیکل کے وہاں پہ کنجسٹن چارج بھی لگایا ہے وہ انہوں نے ہر مزدور کے پاس گاڑی ہے سائیکل سائیکل بہت سارے پوائیز اس لیے وہ سائیکل اس لیے اس لیے میں آپ سے گزارش کروں کہ وہاں مزدور کے پاس گاڑی ہے وہاں سفیدی کرنے والے کے پاس گاڑی ہے جھڑو دنے کے والے کے پاس گاڑی ہے آپ یہاں پہ جو شائری انوائرمنٹ کی اور یہ وہ یہ ان ملکوں میں ہوتی ہیں جہاں جھڑو دنے والا گاڑی چلاتا ہے یہاں پہ تو پہلے روٹی کے لالے پڑے ہوئے بس کا ترائے دینے کے لیے نہیں ہے آپ انہیں سائیکل پہ لائیں گے وہ تو پہلے سے ہی سائیکل پہ آپ کے اطراب پہ لائیں گے آپ کا اطراب بھی موجود ہے میں آپ اطراب میں یہ ان معاشروں آپ کا اطراب موجود ہے میں آپ سے بزارش کروں سائیکل پہ تو وہ پہلے ہی غریب باتھا مر گیا آپ اسے کہہ رہے تو سائیکل پہ پیدا ہوگا سائیکل پہ ہی مرے گا اور ہم انشور کریں گے سائیکل پہ آپ 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 مثال پوش کیجئے کاش آپ نے مثال دی کاش آپ نے مثال دی ہوتی ہر قل کی ہر قوم کی ضرورت ہے یہ آج آپ آپ کی قیادت کی بھی ضرورت ہے کاش آپ نے مثال بلائی ہوتی موسیقی موسیقی آپ خود وقیل ہیں اور بڑے جید اور مایناز ایکسپرٹ ہیں حضور یہاں پہ آپ اس حکومت جس میں آپ حصہ رہے ہیں جو منیمم بیج ہے وہ نو ہزار پہ ہے وعدہ کیا گیا ہے پدھنہ ہزار کا جانے کس جنم میں ملے گی وہ آپ مجھ یہ بتائیں کہ انصاف جو ہے ایک عام آدمی جو انصاف کی آج منڈی ہے کیونکہ یہ خریدنا پڑتا ہے اس قانون کے نظام میں آپ نائنٹی نائن پرسنٹ لوگوں کو ڈینائے کرتے ہیں جسٹس عملی طور پر تو کیا صرف قانون کا مقصد بڑی پرابٹیز والوں کے ماہ بین فیصلہ کرنا ہے ریاست کے پلرز کے ماہ بین فیصلہ کرنا ہے عوام کا اسے کوئی لینا دینا نہیں اس کی پرویزن کے لیے آپ نے یا اس پولیٹیکل کلچر نے یا پارٹیز نے کیا کیا آپ کے سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ناکام آپ کا تجربہ کیا ہے میرا تجربہ آپ کے دردوے کی طرح ہی ہے کہ وہاں بھی جب پوری طرح اپنے قدم نہیں جمائے اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ بھی اس معاملے میں سخت ناکام ہوئے ہیں میں کسی ایسے بات کی دفاع نہیں کروں گا اپنے نوجوانوں کے سامنے جو دفاع کے قابل نہ ہو پاکستان مسلم لی کاف نے الیکشن دوہزار آٹھ کے دوران اپنے منشور میں وعدہ کیا کہ وہ بزرگوں کی فراست اور تجربے سے معاشرے کا روشناز کرانے کے لیے اہم اقدامات کرے گی اور بزرگوں کے لیے خصوصی سفری اور رہاشی امرات فراہم کرے گی آئیے دیکھتے ہیں کہ مسلم لی کاف بزرگوں کے ساتھ کیے گے اس وعدے کو کتنا نبھا سکی اچھا لیکن اسی اہد میں جو قدشتہ گزرا ہم نے اس میں بزرگ پینشنروں پینشنرز کو قطاروں میں رولتے دیکھا بل بلاتے دیکھا سسکتے دیکھا تو اس وقت یہ جو آپ کا منشور تھا جس نے پڑھا ہوگا وہ اس کو پڑھ کے کیا سوچتا ہوگا ہمرا ملو سوسا ٹھیک ہے رہا لیکھیں ابھی ہم نے ایک نیا منشور بنایا ہے ابھی اس وقت ہم جو لانچ کر رہے ہیں آپ پرانے کی بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ بھی اس کے ساتھ کیا ہوگا جو کمی رہ جاتی ہے پچھلے منشور میں یا جو لارجر ریکوارمنٹس ہوتی ہیں ڈیمانڈ ہوتی ہے پبلک کی کیونکہ دنیا ڈیولپ کر رہی ہیں بڑی جلدی سے آئی ٹی آگیا بیچ میں آلٹرنیٹ اینرڈیز آگی ہیں وغیرہ وغیرہ سالہ تو اس کو ایک تو ہم بدلتے رہتے ہیں میں آپ سے اس حوالے سے گری کرتا ہوں جو کمی 2008 کے منفیسٹوں میں تھی کمی سے مراد یہ کہ جو چیزہ ہم نے مس کی کمی نہیں تھی آپ نے بدلتے کیا تھا مجھے ابزیکیوٹ نہیں ہوا جو آپ نے پینشن کی جو بات کی بالکل میں نے بھی ٹیلیویشن پر دیکھا وہاں پر لائنے لگی ہوئی تھی وہاں پر لاتھی چارج بھی ہوا بجلی نہیں تھی بڑا کچھ ہم یہاں سالہ بیکھتے رہے ہیں افسوس ہوا اور یس رسپانسیبلیٹی اس حکومت وقت کی ہوتی ہے اور اس میں اب جو وہ جو ڈیلیوری جو میکنیزم ہے اس میں پھر افسر شاہی نیچے آ جاتی ہے بروکرسی نیچے آ جاتی ہے ڈی سی اوز آ جاتے ہیں اکاؤنٹس آ جاتے ہیں ڈی پی اوز آ جاتے ہیں پٹواری وغیرہ وغیرہ سالہ لیکن یہ بھی اس بات کا جواب نہیں ہے کہ ہم بڑی ذمہ ہو جائیں کہ جی ان کا ذمہ تھا تو ہم نہیں تھے آئی تک اس میں ڈیلیوری پروسسز میں کمی رہتی ہے آگے چلتے ہیں پاکستان مسلم نیکاف نے الیکشن دوہزار آٹھ کے دوران اپنے منشور میں وعدہ کیا کہ مزور افراد تقریباً عام لوگوں کی طرح زندگی گزار سکیں گے سرکاری ملازمتوں میں ان کا کوٹا بڑھایا جائے گا بڑی اور سرکاری امارتوں میں ویل چیئر اور خصوصی ٹوائلٹ کا انتظام کیا جائے گا اور مزور افراد کے لیے اندھونے اور بیرونے ملک عالی تعلیم کا حصول آسان بنایا جائے گا آئیے دیکھتے ہیں کہ مسلم لیکاف نے مزوروں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ کس حد تک پورا کیا اچھا میں اس پہ کومنٹ کرنے سے پہلے کہ ڈیسیبیلٹی کے لیے آپ کی گورنمنٹ پرانا احد کیسا رہا میں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر خالد صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے میں ان سے پوچھتا ہوں پہلے تو یہ کہوں گا کہ میرا کسی پولٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہے میں نے پرویز الائی صاحب کی جو حکومت تھی اس میں ریکویسٹ کی تھی کہ جو ہمارے ڈیسیبلٹ ٹیچرز ہوتے ہیں ان کو ویل چیئر بھی ساتھ گسیٹنی پڑتی ہے تو ان کی تنخائیں ڈبل کر دیں اب آپ ذرا گوھر سے سنیے گا کہ حکومت کا ویجن کیا تھا انہوں نے بجائے ڈیسیبلز کی تنخائیں ڈبل کرنے کے انہوں نے ڈیسیبلز کو پڑھانے والوں کی تنخائیں ڈبل کر دیں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا ویجن کس لیول کا تھا نمبر ٹو پوری دنیا میں اس وقت مین سٹریمنگ ہو رہی ہے جو خصوصی لوگ ہیں یا معذور لوگ ہیں ان کی ادارے الگ نہیں کیے جا رہے اس حکومت نے پھر یہ کیا کہ جتنے بھی ادارے تھے ان کو الگ کرنا شروع کر دیا تاکہ جو ڈیسیبل تھے وہ سیگریگیٹ ہونا شروع کر دیں سو ای ٹھنگ دس اگین تیسری بات میں فائنلی یہ کاؤں گا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ موسٹ اپنے والے بکتوں میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے علاوہ بھی جو پارٹیز ہیں they have not yet able to do anything شاید ہمیں ضرورت پڑ جائے کہ ایک پارٹیز ہم اپنی بنائیں یا اپنا کوئی سینیٹر لے کر آئیں یا اپنا کوئی انسان لے کر آئیں جو اس کا ہوگا مجھے وہ فلسفہ یاد آتا ہے کنفیوشنس کا اور آپ بہت کیونکہ پڑھے لکھے آدمی دکھائے دیتے ہیں تو آپ کی ریایت سے مارس کرنے لگا کہ انہوں نے کہا کسی کو مچھلی دے دینا اس کی شام کی خوراک تو بن سکتا ہے کسی کو مچھلی پکڑنا سکھانا اس کی روزگاری کی وجہ بن سکتا ہے میری بات سن رہے میری بات سن رہے میری چھوٹی سی بات سن رہے آپ کی بات میں نے مکمل میں آپ کو اجازت نہیں دوں گا میں آپ کو اجازت نہیں دوں گا اس وجہ سے کہ جب آپ بات کر رہے تھے میں نے ایک وقت بھی آپ سے مداخلت نہیں کی ہم نے استادوں کو اس لیے تنخواہ زیادہ بڑھا گئی ہے ان کی تاکہ وہ ان دیسیبل پرسن کو اس قابل بنا دے کہ وہ اپنی روزگار خود کما بھی سکے صرف ملازمت نہ کریں بلکہ مختلف جگہوں پر کام کاش کرنے کے قابل ہو جائیں کیونکہ یہ میرا سبجیک تھا دیسیبل چیلڈرن بود کم انڈر دیمیسی آف ایجوکیشن لیکن اس کو فوکس دینے کے لیے نئی وزارت بنا دی منسٹری آف سپیشل ایجوکیشن بنا دی فری ایجوکیشن سر اس کا کر دیا ان کو فری کرچیز ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے باقی میں بتا تو سر جو ہوا اس کو تے پریشیٹ کریں آپ مجھے بتائیے گائیڈ کیجئے کہ کالوجیز یونیورسٹیز پبلک پریس جہاں پہ آپ لوگ جاتے ہیں آپ خود observe کرتے ہیں کہ آپ کو نظر آتا ہے ویلچیئر کی ایکسس ہو پارکس میں نایی جی پھلکو نہیں ہو رہا کیا ہمیں کوئی ضرورت ہے انیق ناجیر صاحب بڑے اترام کے ساتھ انہوں نے کہا میں پھر بات بول جائے گی دیکھیں میں تو بڑا احران ہوں کہ اسم دفر صاحب ما شاء اللہ اتنی ذہانت ہے وہ نکتہ جو میں سمجھانے کی کوشش کی وہ میں نہیں سمجھا سکا ہی میں بھی دیکھیں آپ پھر زرہ سنیے گا میری بات کو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ڈسیبلڈ ٹیچرز ہوتے ہیں ان کی تنخواہ ڈبل کرنی چاہیے تھے سنیں نا ان کی نہیں ہوئی جو ڈسیبلڈ کو پڑھاتے ہیں وہ کمال نہیں کرتے ہر ڈسیبلڈ کو پڑھانے والا اگر آپ کو پڑھانی تھی تو ان کی پڑھانے کا تھا ہم نے کہا تھا اور نمبر ٹو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت کام کیا مندسٹری بنانے سے کام نہیں ہوتا اتنے پیسے آپ نے لگا دیئے آپ کو امپاورمنٹ کرنی چاہیتی مین اندسٹری آپ نے پچاس یا سو اگر کالیجز بنا لیئے اور ان کو امپاورٹ کر دیا اس سے لوگوں میں زیادہ بدلی پیدا ہوئی اکے فائن اگر آپ کی باری ہے سر آپ نے اس پاکستان کی عوام کو انصاف فرام کرنا تھا آپ پانچ سال گورنمنٹ میں بھی رہے ہیں اس ملک کے چیف جسٹس کو بالوں سے پکڑ کر سڑکوں پہ گسیٹا گیا تو آپ عام آدمی کو کیا انصاف فرام کرتے دوسری بات یہ کہ میں ہم آپ جمہوریت کی بات کر رہی تھیں اس حکومت میں آپ نے جمہوریت کا نام کہیں NICL کیس تو نہیں رکھا ہوا کہ اس کی وجہ سے شاہد آپ یارہ مہی کو حکومت میں شامل ہو گئے دیکھئے بات یہ ہے کہ سیاستدان جو ہے ان کے اوپر سب سے زیادہ اولیاں ہوتی ہیں یہ تیہ شدہ بات ہے اور جب کیس سب جو ڈس ہو عدالت میں ہو تو اس کے اوپر ہم بھی کومنٹس نہیں کر سکتے اس کا فیصلہ عدالت کرتی ہے تو یہ آپ کا کوئیسٹن ہے اس کے اوپر ابھی تک کوئیسٹن مارک ہے جی نیکس کوئیسٹن پلیز جی انہوں نے کہا کہ جمہوریت کو خطرہ تھا ہم ان کے شانہ بشانہ پیپلز پارٹی کے اور شیفٹوں کو بچانے کے لیے کھڑے ہوئے لیکن اس میں ادھر حقیقت بات یہ ہے ایک نیل سکینڈل اور جو زفر کریشی کو تھریٹ میر رہے تھے اس کو بچانے کے لیے کیا آپ نے جمہوریت کا ساتھ دیا ہم نے منشور میں سب سے پہلے ڈیموکریسی کا نعرہ دیا تھا تو اس ڈیموکریسی کو بچانے کے لیے ان کا ساتھ دینا اس کو آپ کسی جس سے مرضی جوڑنا یہ بہت آسان ہوتا ہے آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ آپ لوگ 2008 میں گورنمنٹ میں نہیں تھے اپوزیشن میں تھے تو آپ اپنے منشور کو اس طرح سے پورا نہیں کر سکتے تھے لیکن جب پھر آپ گورنمنٹ میں گئے تو آپ کے منشور کے تحت آپ لوگوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم پروٹوکول نہیں لیتے ہم سائیکل کرچر کو پرموٹ کریں گے ہمارے بچے یہاں میں سے جو لوگ ہیں وہ سائیکل پر جایا کریں گے اور ہم کوئی بھی ایسا ایکسٹر ایکسپنس گورنمنٹ پر نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہم صرف اور صرف ڈیموکریسی کو بچانے کے لیے آپ کے ساتھ میں اس کا بات یہ ہے کہ پروٹوکول پر جہاں تک میری اپنی ذات کا تعلق ہے میں کتن بلیو نہیں کرتی میں کتن کوئی پروٹوکول نہ کبھی زندگی میں اپنے ساتھ رکھا ہے نہ رکھنا پسند کرتی ہوں اور میری لیڈرشپ بھی نہیں کرتی اگر کوئی اپنے سیکورٹی پرپس سے کوئی ان کو حفاظت کی تدابیر کے لیے اگر ان کے پیچھے آگے پیچھے گاڑیاں ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے باقی پروٹوکول لینا یہ انسان کی اپنی ذات ہماری جانیں محفوظ ہیں کسی کی محفوظ نہیں ہے لیکن میں یہ بات آپ کو یقین کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ پروٹوکول رکھنے پہ پروٹوکول لینے پہ ہم لوگ یقین نہیں رکھتے انٹیریر منسٹری جو ہے وہ خط کے ذریعے انفارم کرتی ہے بڑے لیڈرز کو کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے جب آپ گورنمنٹ میں آجائیں صرف تب سننے بات میں بھی آج کل بھی آج کل بھی آج کل بھی لیٹرز آئے ہوئے ہیں تین چار نام مجھے خطر نواز شریف کو آیا ہے شہباز شریف کو آیا ہے چودی شجاعت کو آیا ہے چودی پرویزے کو آیا ہے وہ اپنی پرسنل سیکیورٹی رکھ رہے ہیں بولٹ پروف گاڑیاں رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو جو پروٹوکول ہے یہ آیاشی نہیں ہے یہ ہاں لیکن یہ سر سر میں پروٹوکول آگر آپ سر میں اس کے حق میں نہیں ہوں ہاں بس ٹھیک حاصل بات ہوئی ہے نہیں نہیں لیکن یہ ریکوارمنٹ ہے مازریت کے ساتھ میرا ان دینوں سے سوال ہے جب آپ نے زرداری صاحب کا ساتھ دیا تھا پھر تو آپ نے اس جمہوریت کو سٹرینثن کیا تھا لیکن جب آپ نے مشرف صاحب کا ساتھ دیا تھا پھر کس جمہوریت کو بچایا تھا جب ہم لوگوں نے ان کا ساتھ دیا تھا مشرف صاحب کا تو اس وقت بھی ہماری کوشش یہی تھی کہ مارشل لوگ کو سیویلائز کر لے مارشل لوگ کو سیویلائز کر لے اور ہم اس سیولیزیشن میں کامیاب ہو گئی تھے اگر ہم اس کا ساتھ اس وقت نہ دیتے اور شیر کو سرکس کا شیر نہ بناتے سرکس کا شیر نہ بناتے تو شاید وہ انتخابات تک بات نہ جاتے وقت آگیا ہے ووٹنگ کا آپ نے ووٹ کرنا ہے اور طریقہ کار میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اپنے موبائل سے ڈی پی لکھ کر ڈلٹا ڈیٹا ڈلٹا پاپا ڈی پی لکھ کر 3031 پہ آپ نے اسمس کرنا ہے اگر آپ کے خیال میں انہوں نے اپنی پارٹی کو ٹھیک رپیزنٹ کیا اور آپ ان کے جوابوں سے مطمئن ہیں تو آپ ان کو ووٹ دیں گے اے سٹینڈس فور یس اے لکھ کر آپ اسمس کر دیجئے اگر آپ کے خیال میں نہیں ہو سکا تو بی لکھ کر اسمس کر دیجئے 3031 پہ رسولٹ آگیا ہے حب کے 69% said no 31% so still well thank you very much آپ کے بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی